اسلام علیکم سورٹس آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ریگولر فالسی میتھڈ کو اس کو کہا جاتا ہے ریگولر فالس پوزیشن میتھڈ بھی یعنی اس کا دوسرا نام ہے ریگولر فالس پوزیشن میتھڈ اچھا اس کا ڈریکٹلی کنیکشن ہے اسے پریویس میتھڈ کے ساتھ جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا جس کا نام سیکنڈ میتھڈ اس کا ڈریکٹ لنک ہے سیکنڈ میتھڈ کے ساتھ صرف اور صرف اس میں چینجیز ہے سیکنڈ میتھڈ کا اور اس کا فارولا اگر آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں اگر آپ میمورائز کرنا چاہیں تو سیم ہے لیکن سیکنڈ میتھڈ کا ورکنگ رول ڈیفرنٹ ہے اور ریگولر فالس پوزیشن یا فالسی میتھڈ کا یہ ایک ہی نام ہے ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا ریگولر فالسی میتھڈ ایک ہی نام ہے یعنی اس میتھڈ کا طریقہ کا ڈیفرنٹ ہے اور سیکنڈ میتھڈ کے ورکنگ رول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ان کا جو ڈیفرنس ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کیا مین ڈیفرنس ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا سیکنڈ میتھڈ کا ہمارے پاس فارمولا تھا ایکس این پلس ون ایکول تھا ہمارے پاس ایکس این مائنس ایکس این ایف آف ایکس این مائنس ون اور ایف آف ایکس این مائنس ایف آف ایکس این مائنس ون یہ ہمارے پاس فارمولا تھا سیکنڈ میتھڈ کا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ذرا فالس پوزیشن میتھڈ کے فارمولے کو اور دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا معلومات دیتا ہے اور وہ فارمولا کیا ہے فالس پوزیشن میتھڈ کا ہمارے پاس فارمولا ہے ایکس آئی یا اس کو این بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایکس آئی ایس ایکول ٹو اچھا یہ دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے میں آپ پہ ایک فائنل فارمولے لکھتا ہوں ایکس ایل ایف آف ایکس آر مائنس ایکس ایکس آر ایف آف ایکس ایل اوور ایف آف ایکس آر مائنس ایف آف ایکس ایل اچھا بلکل بھی پرشاند ہونے کی ضرورت نہیں یہاں پہ ایل سے مراد مثال کے طور پر آپ کا جو بھی فنکشن ہوگا اس کا کوئی انٹرول نکلے گا جو بھی ہمارے پاس فنکشن ہے ایپ آف ایکس ایکول ٹھری ایکس مائنس ٹو ایکس پلس ون ہمیں کہا جاتا ہے آپ نے اس کا انٹرول نکالا ہے کس انٹرول میں یہ لائے کر رہا ہے مطلب اس کا ہم نے روڈ نکالنا ہے تو پہلے ہم اس کا انٹرول نکالتے ہوتے ہیں نا جی 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 زیرو ون ٹو پٹ کرکے آہ زیرو ون ٹو پٹ کرکے تو فارج جامپر اس کا انٹرول ہے ون سے ٹو مثال کے طور پر جی جی ٹھیک ہے اچھا اگر یہ ہمارا کوشن ہو سیکنڈ میتھڈ کے مطابق سیکنڈ میتھڈ کے مطابق یعنی کہ اگر انٹرول ہے ون ٹو اس کو کیا کہتے ہیں ایکその واپ ایسی ہے نا جی 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 سیمیلرلی جب آپ آپ فالس پ приним پر ہوگے تو جو آپ کے فارسٹ انٹرول کی جو فارسٹ ویلی ہوگی آپ اس کو نام دیں گے آگر dessاق اور سیکنڈ ویلیوں کو نام دیں گے ایک سار کب آکے اس میں کچھ بھی نہیں ہیں personnاش치는 کے ایسی طرح ایسی طرح اپس ایسیول کیا ہوگا یہ جب آپ پوٹ کریں گے اپنے فنکشن میں جو جواب آئے گا وہ آپ کے پاس f of xl ہوگا. اور یہ جب آپ پوٹ کریں گے اپنے فنکشن میں تو جواب ہوگا آپ کے پاس کیا ہوگا f of x. ایک سارہ. یہ بات سمجھا گئی ہے؟ آگی سر. یہاں تک تو بات سیم ہے. مطلب اگر آپ فالس پوزیشن کو دیکھیں یا آپ سیکرڈ میتھرڈ کو تیکھیں، اس میں ہم x ڈ اور x ڈ کی فارم میں چلتے تھے اور اس میں کہ اس فارم میں چلنے x l اور x r کی وزر سے۔ والی چیز ٹھیک ہے جی سر میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر میرے پاس ایک فنکشن ہے ایف اپ یہ مثال دے رہا ہوں میں تری ایکس کیو پلس ٹو ایک سکیر مائنس ٹو ایکس پلس ٹو سپورز ایڈیے میرے پاس ایک فنکشن آ گیا ہے میں اس پر ون پٹ کرتا ہوں فنکشن میں اور جواب آتا ہے نیگٹیو کی فارم میں ٹھیک ہے اور ٹو پٹ کرتا ہوں جواب آتا مثال کے طور پر پوزٹیو کی فارم میں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اس کا مطلب یہ ہوا انٹرول ہے ون سے ٹو جہی ہوا نا سائن چینج ہو رہا ہے جی جی تو یہ جو فرسٹ ویلیو اس کو ہم کیا نام دے دیں گے ایکس ایل اور دوسری کو کیا نام دے دیں گے ایکس آر اچھا اسی طرح ایف اف ایکس ایل ہمارے پاس کیا ہوگا نیگٹیو ہے اور ایکس آر کیا ہوگا ہمارے پاس اچھا اس کی مدد سے آپ اپنے فارمولے میں ساری ویلیوز پٹ کریں گے یعنی ایکس ایل کی ایف اف ایکس آر کی ایکس آر کی ایف ایکس ایل کی مدد ساری ویلیو پٹ کریں گے ٹھیک ہے جی جی یہ ویلیو جب آپ پٹ کریں گے نا مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں کہ ہمارے پاس آنسر آتا ہے ون پوائنٹ فائیو حل کرنے کے بعد اس کو حل کرنے کے بعد کیا آنسر آتا ہے ون پوائنٹ فائیو پھر آپ اس ون پوائنٹ فائیو کو اپنا جو بھی فنکشن ہوگا اس میں پٹ کریں گے مثال اس میں ہم پٹ کریں گے اچھا پٹ کرنے کے بعد اس کا بھی کوئی آنسر آئے گا یا تو پوزیٹیو ہوگا یا پھر کیا ہوگا نیگٹیو دو میں سے ایک آنسر ہوگا نا یا پھر پوزیٹیو آئے گا یا پھر نیگٹیو آئے گا جی جی اگر آنسر نیگٹیو آئے گا تو آپ نے اپنا ایکس ایل چینج کرنا ہے یعنی جو ویلیو آئے گا آپ نے اس کو ایکس ایل کا نام دینی یعنی جو آپ کے پاس پہلی ویلیو ہوگی مطلب اگر آپ کے پاس نیگٹیو ویلیو آ رہی ہے اور نیگٹیو ویلیو آپ کے پاس ایکس ایل کی وجہ سے آ رہی تھی تو پھر آپ ایکس ایل جو ہے اپنا چینج کر دیں گے اگلی آئٹریشن میں مطلب یہ ہوا کہ جو ہم بائس ایکشن میتھڈ میں کرتے تھے کہ پریویس ویلیو جو ہوتی تھی اسے ہم اگنور کرتے تھے اگر نیسٹ مائنس آتی تو پچھلی مائنس والی اگلور ہو جاتی تھی وہ کنسیڈر ہوتی تھی نیکس بلکل ویسے ہی آپ نے یہاں پہ بھی اگر آپ کے پاس ویلیو پوزٹیو آ رہی ہے تو پچھلے والی پوزٹیو کو نگلیکٹ کر دیں گے اگر ویلیو آپ پس نیو آنے والی نیگٹیو ہے تو پچھلی نیگٹیو کو نگلیکٹ کرنا ہے یعنی ایکس ایل اور ایکس آر اس کا چینج ہوتا رہے گا صحیح ہو گیا سب اوکے جی سب اب ہم ایک کوششن کرتے ہیں جس کی مدل سے ہمارے پاس کلیئر ہو جائے گا کہ کیا مطلب ہے بات کا اور کیسے کوششن کو ڈیل کیے جائے مارے پاس ایک فنکشن ہے ٹرانس ڈینٹل فنکشن ہے جی جی ای آف مائنس ایکس مائنس سائن جی پائی ایکس آور ٹو یہ ایک فنکشن ہے جی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یوزنگ فالس پوزیشن میتھر فائنڈ روٹ آف گیونی فنکشن ڈینٹل فالس پوزیشن میتھر فائنڈ دروٹ ٹھیک ہے جی اچھا دیکھیں اب پہلے پہل تو اگر یہاں پہ انٹرول دیا جاتا تو اس صورت میں ہمیں مسئلہ کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ انٹرول نہیں گیون جی پہلے ہمیں انٹرول نکالنا ہوگا ٹھیک ہے جی سب اچھا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی آپ نومیریکل انیلسنس کے کوسشن کو سالو کریں گے تو اس صورت میں آپ کا ریڈین میں ہونا چاہتی گیا جی سر یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ پھر یہاں پہ پائی کے ساتھ جب آپ کوئی ریڈین میں نہیں جائیں گے ڈگری میں جائیں گے تو آپ کا سارے کی ساری بیلیو خراب ہونے شروع ہو جائے گی یہ خیال کرنا ہے جی جی پہلے ہم اس کا نکالتے ہیں انٹرول جی زیرو ون تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس ایکس ایف آف ایکس آف ایکس آف ایکس زیرو پٹ کرنے پر آنسر آ رہا ہے ون اور ون پٹ کرنے پر آنسر آ رہا ہے مائنس زیرو پوائنٹ سکس تری اس کا آنسر لیتے ہیں اور ون پوائنٹ فور زیرو نائن سیون یہ آ رہا ہے اچھا آپ دیکھیں آپ اس کو انٹرول بھی لے سکتے ہیں زیرو سے ون ٹھیک ہے آپ یہ انٹرول بھی لے سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے جی جی بالکل یہاں پر بھی سائن چینج ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی چینج ہو رہا ہے لیکن ہمیشہ کوشش کیا کریں فرسٹ آپ پہلا پہلا انٹرول جو ہے جس میں سائن چینج ہو رہا ہے آپ اس کو لیا کریں ٹھیک ہے صحیح ہوگا جی اب آپ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے والا انٹرول لیتے ہیں تو ہم یہ والا انٹرول چوز کر لیتے ہیں لیکن اگر کوئی یہ جوز کرے گا تو اس کا بھی کوشش ٹھیک ہوگا سر پھر اگر ہم زیرو پوٹ کریں گے تو اس سے کوئی ایشو تو نہیں آئے گا نہیں جو ایشو آئے گا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی اچھا اب دیکھیں ہمارے پاس انٹرول یہ ملکل آ رہا ہے زیرو سے بھر جس کا مطلب ہے اکارڈنگ ٹو آور رو ماتل ایکسل کیا ہے زیرو زیروزر test اور ایکس آر کیا ہے ہمارے پاس ایکسیل t authors لقول کریں گے اس اور ایکسار کیا آیا ہے ایشو ب buyers دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس نیگٹیو والی کی یہ ہمارے پاس اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اس میتھڈ میں ایف آف ایکس ایل ڈاٹ ایف آف ایکس آر کا جو آمسہ رہا ہے وہ لیس دن زیرو ہنا چاہیے اب جب آپ ملٹیپلائے پرائیں گے ٹھیک ہے مطلب پراؤڈکٹ زیرو سے چھوٹا ہونا چاہیے اچھا جی اب ہم کیا کریں گے اپنے فارمولے میں بیلیس کو پوٹ کریں گی ہمارے پاس فارمولا ہے ایکس آئی یا ایکس این ایجر کو ڈو ایکس ایل ایف آف ایکس آر آر مائنس آر ایف آف ایکس آر ایف آف ایکس آر ہے اور ایسا آر کی ویلیو ہمارے پاس بان نیٹ سوری ایسا آر کی ہے مائنس ڈیرو پانٹ سکس تری ایسا آر کی ویلیو ہے ون اور ایسا آر کی ویلیو ہمارے پاس ون یہ آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ایسا آر کی ہمارے پاس کیا آرہا ہے ہمارے پاس مائنس ڈیرو پوائنٹ سکتی اور ایسا آرہا ہے ہمارے پاس کیا ہے ایسا آرہا ہے ہمارے پاس ون یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایسا آرہا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کی کیلکلیشن کریں کہ آپ کے پاس مطلب کی صورت میں جو بھی آنس ار آ رہا ہے وہ آرہا ہے ہمارے پاس ڈیرو پوائنٹ سکس ون ٹو سیون ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ آیا آئییس ایکول ڈو آن کرلیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایکس ون کی ویلیو آ دیں مثال کے طور پر اب آپ نے اس ویلیو کو اٹھانا ہے اوریجنل فنکشن میں اور اس فنکشن میں پوٹ کرنا ہے اوکی اوپر والے میں جو بھی آپ کا فنکشن پوششن میں کیونہ اگر اس میں پوٹ کرنا ہے جے جے اب ہم پوٹ کرتے ہیں اپنے فنکشن میں ویریو ایف آف زیرو پوائنٹ سیکس وان ٹو سیون آنسر آ رہا ہے مائنس زیرو پوائنٹ ٹو سیون ایٹ سیون زیرو اب ذرا دیکھیں جے جے اس کو پوٹ کرنے پر آنسر آ رہا ہے نیگیٹیو اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ ایکس ایل ہوگا یا ایکس آر ہوگا یہ ایکس آر ہو جائے گا اگر یہ نیگیٹیو ہوگا تو پھر ہوگا اس کا آنسر نیگیٹیو ہم نے اس کو نہیں دیکھنا اس کا آنسر کیا آ رہا ہے نیگیٹیو یہ دیکھیں اس کا آنسر کیا آ رہا ہے نیگیٹیو آ رہا ہے بس یہ اب ایکس ایل ہو جائے گا مانا ہم پیچھے سے چیک کرتے ہیں ہے کہ ہمارے پاس XL کیا تھا یہ دیکھیں XL پر ہمارا آنسر کیا آ رہا ہے XL پر ہمارا آنسر پوزیٹیو آ رہا ہے تو یہ اب نیگٹیو کی فارم ہے XR کی جی جی صحیح ہے F of XR ٹھیک ہو گیا اب اگلی iteration میں F of XR یہ نہیں ہوگا XL یہی رہ جائے گا اور F of XR یہی رہ گا XR اور F of XR چینج ہو جائے گا اب یہ ہمارے پاس ہوگا XR اور جو اس کا آنسر ہے وہ بنے گا F of XR سیمیلرلی آپ نے یہ کام کرنا ہے آگے سمجھ وہ ہی بائی سیکشن والے میتھڈ ہے بلکل بائی سیکشن میتھڈ ہے بس آپ یوں سمجھ لیں کہ فامولے کا تھوڑی سی جو ہے وہ ویریشن ہے وہ چینجیز ہے باقی سارے کے سارا سیمیلر ہے اور سارے سارے مطلب یہ ہے کہ بائی سیکشن پہ کریں ہم تھوڑا سا زور دیں تو یہ بھی آ سکتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے فامولا بھی آپ بے شک وہ کر لے نا اگر آپ اس میں XL اور XR کو چھوڑ کے جو آپ کا سیکنڈ میتھڈ والا فارمولا ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن میتھڈ کو یاد رکھے گا کہ اس میں نیگرے پوزیٹی بائی اس کو چینج کرنا ہے بلکل بلکل وہ سیم ایزی ٹیز یا صرف ایک نارڈ یا ایکس کی جگہ ان کی جگہ پہ جو ہے آپ اس میں ایک سارٹ ایکس بھی لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ لیکن اپنے میتھڈ کو میمورائز رکھنا ہے کہ میتھڈ کس طرح چینج کرنا ہے تو وہ پھر نا اس طرح کیا جاتا ہے کہ اگر میتھڈ ہی چینج ہے تو پھر اس کی نوٹیشن بھی تھوڑی سی چینج کر دی جاتی ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور پسرے نمبر پہ پیپر میں اگر دو ہی سوال آ جائیں ایک سیکنٹ سے آ جائے دوسرا ریگول آف آر سی سے آ جائے تو پھر پرابلم ہو جائے گی اس میں جیسے دونوں کے فارمولا سے لیدہ لیدہ یاد جائے ہاں وہ اس میں پھر نا اگلے کو پتہ اگزامینر کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں دونوں کو ڈیفرنٹ بے سے کیا گیا ہے بے شک آپ کا میتھڈ ٹھیک ہوگا اگزامینر سم ٹیم جلدی میں بیٹھا تو وہ کہتا ہے فارمولا دیکھو فارمولے میں آپ کی دونوں سیمیلیٹیز ہوں گی باقی پیشت کام آپ چینج کر دیں گے تو وہ می بھی آپ کے نمبر جو ہے وہ مسپلیس کر دے بلکل بلکل اور کوئی کوسچن ہے بس تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ نہ ہمیں امپورٹنٹ جو ٹیگنومیٹ